ڈی جو رینجرز سندھ میجر جنرل ازر وکاس نے نرون سندھ کچھر کے علاقوں کا دورہ کیا ہے ڈی جو رینجرز کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ کنپورٹ میں ارسلہ سبزوئی اور بیلو بنگلانی گینگ کے ٹھکاں نے مصمار کر کے ایک سو نو مغویوں کو بازیاب کروایا جا چکا ایک سو ستائیس جرائیم پیشہ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے ڈی جو رینجرز نے ڈاکوں کی کمین گاہوں کا فضائی جائزہ بھی لیا ہے ہاں جی بالکل دیکھیں یہ ڈی جو رینجرز سندھ میجر جنرل ازر وکاس انہوں نے سندھ کے کچھے کے علاقوں کا دورہ کیا ہے جبکہ علاقہ سیکٹر کمانڈر کی جانب سے ڈی جو رینجرز سندھ کو جاری آپریشن کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے ڈی جو رینجرز کو بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ مارچ دوہزار چوبیس سے جاری کچھے میں آپریشن کے دوران نیشنل آئی وے پر ڈکیٹی اور اغوا برہت آوان کی ورداتوں میں ملوث ارپلا سبزونی، نندوانی، کوکاری اور ببلو بنگلانی گینگ کے اخلاف مشترکہ کاروائیوں کے دوران ایک سو ستائیس جرائیم پیشہ افراد کو گرفتار کیا گیا جبکہ مجموعی طور پر پاکستان رینجرز سندھ نے ایک سو بائیس آپریشن کے دوران تین سو نتیس دکیت اور جرائیم پیشہ افراد کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں اسلحہ بھی برامت کیا جبکہ جو ڈاکوں کی کمین گاؤں کو جو ہے وہ بھی مستمار کیا گیا جبکہ آپریشن کے نتیجے میں ایک سو نو مغویوں کو بازیاب کرایا گیا ہے ڈی جی رینجرز سندھ کو ڈاکوں کی کمین گاؤں کا فضائی جائزہ بھی جو ہے انہوں نے لیا ہے جبکہ اس حوالے سے ڈی جی رینجرز سندھ نے کچھے کے علاقوں میں پولیس کے امرار ڈاکوں کے خلاف آپریشن کو منصف کی انجام تک پہنچانے کی حضائیت بھی کی ہے جبکہ ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل عزر وقات نے جو ہے رینجرز کو اہم حکمات دیئے ہیں کہ جو ڈاکوں کے سہولت کاری میں ملوث افراد ہیں ان کی فیرستے تیار کریں اور ان کے خلاف کانونی کاروائی بھی کریں جی ٹھیک ہے کانونی کاروائی بھی کیجئے سمرباز بہت شکریہ آپ کا